بشمار ایک قویل فیرست ہے نیک عمال ان میں سے ہر عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے بس صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی وہ عمل کرتے ہوئے یہ اخلاص پیدا کر لے کہ یہ عمل میں اللہ کے لئے کر رہا کسی کی تعریف حاصل کرنے کے لئے نہیں کر رہا کوئی چھوڑت حاصل کرنے کے لئے نہیں کر رہا اللہ کے لئے کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کر رہا ایک آدمی ہے جا رہا ہے اس کی تم نے کوئی مدد کر دی اس کو راستہ بتا دیا کسی کو اس کے منزل تک پہنچا دیا یہ سب صدقہ ہیں ایک ایک عمل نیک عمل کا ایک ایک جزیہ وہ سب صدقہ ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں کہ اللہ کے خاطر کام کرنے کی تو اس کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی اس کی اپنے عزت کی بھی پرواہ نہیں ہوتی اپنے بقام کی اور منصف کی بھی پرواہ نہیں ہوتی وہ کہیں سے بھی تھوڑا سا مجھے موقع مل جائے کہ میں کسی کی خدمت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرب حاصل کرلوں تو بس وہی ایک اس کے لئے عمل صالح بن جاتا ہے اللہ حکم و تعالیٰ یاد آگئی بات اپنے شہر حضرت عارفی قدق اللہ تعالیٰ سے رہو کی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بزند فرمائے ایسی ایسی بات میں فرما گئے کہ وقت پر یاد آ جاتی ہیں الحمدللہ بڑی کام دیتی ہیں ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اس دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے منصف ہیں احدے ہیں کوئی صدر بنا ہوا ہے کوئی وزیر آدم بنا ہوا ہے کوئی کسی ادارے کا صدر بنا ہوا ہے کوئی ادارے کا ناظرن بنا ہوا ہے بڑے بڑے احدے ہیں ان احدوں کا حق تب جتنے بھی احدے ہوں کسی بھی ادارے میں ہوں کسی ملک میں ہوں ان سب کا حال یہ ہے کہ ان کا حاصل کرنا اپنے اختیار منے میں اگر چاہوں تو میں صدری مملکت بن جاؤں یا وزیر آدم بن جاؤں میرے اختیار میں ہے کسی کے اختیار میں نہیں ہے اور ہزار لوگ جد جہد کرتے ہیں محنتیں کرتے ہیں کیا کچھ الیکشن بازی ہوتی ہے اور اس کے بعد جا کے کہیں آدمی کوئی وزیر آدم بنتا ہے کوئی اور پھر بھی نہیں بن پاتا محنت کر کر کے بھی نہیں بر پاتا بن بھی گیا تو لوگ حسد کرتے ہیں دیکھو یہ بڑھ گیا اور میں پیچھے رہ گیا پھر ہزار اس کے راستے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ اس کو اتارو میں چڑھوں اس کی جگہ دیکھو تو ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ وزیر آدم بن گیا وہ تو اس فکر میں ہے کہ میری اپنی کرسے بچاؤں کسی طرح ہر وقت گلگلے میں ہے اور کسی وقت بھی وہ کرسے نکل سکتی ہے دوسرا اس فکر میں ہے کہ اس کے ٹانگ کھنچوں اور اس کے اندر سے کرسے نکالوں اور خود بچا کر بڑھ جاؤں تو ایک طرف حسد کرنے والے حسد کر رہے ہیں یہ اپنی کرسے بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے جن راست اور یہ فکر ہے کہ یہ نکل نہ جاؤں اور دوسرے اس کی ٹانگ کسنے میں مصروح ہے تو یہ جتنے بھی عہدے منصب ہیں دنیا کے جن کے لئے لوگ روڑتے ہیں جن کے لئے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جن دو جہود کرتے ہیں وہ سارے ایسے ہیں نہ اپنے اتیار میں حاصل کرنا نہ بچانا اپنے اتیار میں ہے اور حسد لوگوں کا الگ کہ یہ بڑھ گیا میں رہ گیا تو یہ سارے مناصب کا یہاں ہے تو ہمارے حسد فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلن فرمائے عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے فرماتے تھے کہ میں تمہیں ایک ایسا منصب بتاتا ہوں جو اپنے اتیار میں ہے میرے اتیار میں ہے ہر ایک آدمی کے اتیار میں ہے جو منصب حاصل کر لے اور وہ منصب ایسا ہے کہ اپنے اتیار میں اپنے آپ کو اس منصب پر فائز کر لو تو کوئی حسد بھی نہیں کرے گا اس کے اوپر اور نہ کوئی تمہیں وہاں سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور نہ اتار سکے گا اس منصب سے وہ ایسا منصب بتاتا تھا وہ منصب چاہے کہ خادم بن جاؤ کیا بن جاؤ خادم بن جاؤ قوم میں تو خادم ہوں سارے انسانوں کا خادم ہوں اپنے گھر والوں کا خادم ہوں میں اپنے سارے تعلق والوں کا دو ساباب کا سب کا خادم ہوں خدمت ہوں یہ خدمت کا منصب ایسا ہے کہ اس کے لئے کوئی الیکشن لڑنا نہیں پڑے گا کہ تم الیکشن میں کھڑے ہو اور تمہیں لوگ ووٹ دیں اور تم لوگوں سے ووٹوں کی بھیٹ مانگو اور پھر جا کر دویں خادم کا منصب نصیب ہو کوئی الیکشن لڑنے پڑتا کوئی درخواست دینے نہیں پڑتی کسی آدمی کے منظوری بھی درکار نہیں ہے کہ وہی فلا منظور کرے گا تو خادم بنے گا اور نہ نہیں بنے گا بس تم خود بن گئے اور خدمت کا کام شروع کر دیا خدمت خلق مخلوق کی خدمت وہ اپنے ذمہ اپنے ہاتھ کو سپنسر پر فائل کر دو اور اگر جب تم سپنسر پر فائل ہو گئے تو کوئی نہ حسن کرے گا نہ کوئی وہاں سے ٹان کھیسنے کی کوئیشی کرے گا خادم بن جاؤ اور ساری زندگی اپنی خدمت کے اوپر وق کر دے میں تو خادم ہوں میں خدمت کرنے والا ہوں خدمت کے عنوان مختلف ہوتے ہیں خدمت کے طریقے مختلف ہوتے ہیں جو استاذ ہے پڑھا رہا ہے طالب علم کو وہ ہے تو استاذ لیکن اگر وہ چھمجھے کہ میں در حقیقت خادم ہوں خدمت کر رہا ہوں اپنے طلبہ کی جو میرے پاس پڑھنے کے لئے آئے ہیں میں ان کا خادم ہوں تو خدمت کر رہا ہوں حضرت جنگوہی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کو درجات بیان فرمائے حضرت جنگوہی رحمت اللہ علیہ سلاسہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سبق پڑھا رہے تھے اس استاذ ہیں اس کے بڑے حالی ہیں خطب الانشاد ہیں محبتی سے قبیر ہیں اور سارے شیائے ستہ اکٹھے پڑھایا کرتے تھے گنگوہ کے لئے تو ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے تھے بارش آگئے بارش آگئے تو لوگ بارش سے بچنے کے لئے باہر جانے لگے جوتے پڑھے ہوئے جوتے اتار کے سب لوگ بیٹھے ہوئے تو دوسرے طلبہ کے جوتے سب اٹھا کر لے جا رہے ہیں دوسرے طلبہ کے جوتے اٹھا کر لے جا رہے ہیں کیوں لے جا رہے ہیں کہ میں تو خاندے ہوں پہلے پڑھانے کی خدمت انجام دے رہا تھا اب اگر جوتے اٹھانے کی خدمت انجام دے دوں تو کیا ہے وہ بھی خدمت اور یہ بھی خدمت تو میں خدمت انجام دے رہا ہوں تو اپنے طلبہ کی اپنے چھوٹوں کی اپنے چھوٹوں کی بھی خدمت ہاں بعض اوقات ایک استاد کو یا کسی بڑے کو اپنے چھوٹوں کی تربیت کے لیے کبھی کچھ داندھ پڑ بھی کرنی پڑ جاتی ہے اور کبھی اس کو کبھی اس کو سمجھانا بھی پڑ جاتا ہے کبھی کوئی سزا بھی دے نہیں پڑ جاتی ہے لیکن اس سزا کو بھی یہ سمجھے کہ میں خدمت کر رہا ہوں میں خدمت کر رہا ہوں یہ سزا جو دے رہا ہوں یہ در حقیقت خدمت کر رہا ہوں کہ تاکہ اس کو ایک برائی سے نکالو حضرت حقیم علمت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے فرماتے تھے کہ جب میں کسی اپنے متعلقین میں سے کسی کو دانٹ رہا ہوتا ہوں یا معاہدہ کر رہا ہوتا ہوں اس کا تو اس وقت بھی الحمدللہ دو باتیں بہن میں ہوتی ہیں حضرت ثانکہ تولیہ کے بارے میں تو یہ بات مشہور ہے اکثر لوگ کہتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ حضرت یہاں بڑا حضرت ثانکہ کے اندر بہت بڑا نظام تھا اور اسے نظام کے تحت سب کو رہنا ہوتا تھا اس کے قواعد و ضوابط تھے قواعد و ضوابط مقرد کر رکھتے تھے ایسے قواعد و ضوابط مقرد کر رکھتے تھے جس میں لوگوں کو بھی سہولت ہو تو دکنے کو بھی سہولت ہو اور سربیت بھی ہوتا تھا اب اگر کوئی قواعد و ضوابط کی خلاف وردی کرتا تھا تو بعض اوقات حضرت اس کو تنبیح بھی فرماتے تھے لیکن یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تنبیح کرتا ہوں کسی کو اور کسی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہوں این ڈانٹنے کے دوران بھی دو باتوں سے کبھی دل الحمدللہ خالی نہیں ہوتا کیا ایک یہ کہ میری مثال اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہ شہزادہ ہے میں جلاب فرض کرو کہ ایک بڑا شہزادہ ہے اور اس کی کسی غلطی پر بادشاہ نے اس کو سزا دینے کے لئے جلاب کو کہاں تو سزا دیں تو جلاب مجبور ہے جلاب یعنی سزا دینے والا وہ تو نوکر ہے نا بادشاہ کا تو وہ مجبور ہے وہ جانتا ہے اس وقت بھی کہ یہ شہزادہ ہے میں سپاہی ہوں یہ اس کا درجہ اس کا درجہ مجھ سے بہت بلند ہے اور مجھے میں جلاب ہوں یا میں سپاہی ہوں جو شہزادہ کو سزا دے رہا ہوں اپنے بادشاہ کے حکم کی وجہ سے تو حضرت فرماتے تھے کہ جب میں کسی اپنے چھوٹے کو اپنے مریدوں میں سے کسی کو اپنے جھاگد کو اگر کوئی سزا دیتا ہوں تو اسحمدللہ دل میں یہ تصور ہوتا ہے کہ میں تو خادم ہوں اور یہ شہزادہ ہے لیکن کیونکہ میرے مالک کا میرے بادشاہ کا حکم ہے کہ اس کو سزا دو تو اسی سزا دے رہا ہوں جس طرح بادشاہ کے حکم پر جلال ایک شہزادہ کو سزا دے رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے بادشاہ کے حکم پر اس شہزادہ کو سزا دے رہا ہوں اس کو پھر بھی شہزادہ سمجھتا ہوں اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں اپنے سے بہتر منطب والا سمجھتا ہوں کہ یہ شہزادہ ہے میں قادم ایک تو یہ بات فرماتے ہیں کہ جب کبھی کسی چھوٹے کو سزا دوں کسی کے اوپر مرسا کروں دانس دپٹ کروں اس کو تندیل کروں ہر موقع پر ایک تصور تو یہ ہوتا ہے کہ یہ شہزادہ میں قادم اور دوسرے تصور یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تو اس طرح کا معاقضہ کر رہا ہوں آپ مجھ سے ایسا معاقضہ نہ فرمائیے آپ کی بارگاہ میں اگر میری حاضری ہو جائے اور میری غلطیوں پر آپ اس طرح کا معاقضہ مجھ سے نہ فرمائیے گا دو باتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں تم نے یہ حرکت کی کیوں کیا تم نے ناقام ناڈائز کام کیا تم نے ضبطے کے خلاف کیا تم میں تمیز نہیں ہے تم میں تحذیب سجھنی چاہیے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں دل میں یارہ کہ میں شہزادے کو ڈانکتا رہا ہوں اور دل کو دل میں یارہ کہ یا اللہ مجھ سے ایسا معاقضہ نہ یہ کیوں اس لیے سے اپنے آپ کو خادم تذور کر خادم تذور